تیری شان خوا جائے خوا جگا تیری شان خوا جگا تجھے بے قسو کا خیال ہے تجھے بے قسو کا خیال ہے کتاب کو لیتے رہا ہے سبحان اللہ اور کتاب سامنے رہ دی تو وہ شکی آدمی حضرت کے قدموں میں گر دیا سبحان اللہ بہت سارے بزرگوں کی ملاقات بھی کی انشاءاللہ ملاقات کا آخری میں ہم رکھتے ہیں حصہ ہم سہکار کی صیرت اور قرآنہ کچھ پڑھتے ہیں اور جو کہ انعاش کے سب سے پہلے مرید کتاب میں آ رہا ہے حضرت خوا جا مولین الدین اسفان میں موجود تھے کہ حضرت کتب الاختاب کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علی مرشب کی تلاش میں اسفان پہنچے وہاں پہ حضرت سیخ محمود اسفانی رحمت اللہ علی کی قشق و کرامت کا شورہ تھا تو سوچا کہ وہاں جا کے مرید بنیں گے مگر جیسے وہاں پہنچے اور حضور خواجہ خواجہ کا خواجہ مولین الدین چشنی رحمت اللہ علی کو یعنی ہمارے خواجہ کو جب دیکھا تو دل مطمئن ہوا اور خواجہ قدب دین مطیقہ کی فرمائے لگے حضور میں تو آپ سے مرید بنوں گا اور آخر آپ کے دست حق پر بیعت کی اور ہر کے اور ہلکے ارادے میں سامل ہوں گئے سبحان اللہ حضور خواجہ خواجہ کا خواجہ مولین الدین چشنی رحمت اللہ علی گھومتوں میں بغداد پہنچیں بغداد میں اس وقت جلل القدر و علیہ اللہ موجود تھے اور ان میں حضور شیل ناغو سے باقرامت اللہ علی کا وصال ہو چکا تھا آپ نے ایک مطبع ظاہری میں تو ملاقات کی چھے مہنے آٹھ دین کچھ گھنٹے رہے اور وہاں پر بھی بہت بڑی کرامت ہو گئی تھی ایک کرامت مجھے یاد آئے گی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کرامت یہ ہوئی چھے آٹھ مہینہ رہے تھے رہتے رہتے ایک مطبع حضور غوث باق نے فرمایا مہینہ الدین جانتے ہو آج جو فضل کی نماز میرے پیچھے پڑے گا وہ جنتی ہو جائے گا کیا ہوگا جنتی ہو جائے گا سبحان اللہ مگر شرط یہ ہے کہ یہ بات کوئی کسی کو کہے نہیں آپ بھی نہ کریں یہ راز کی باتیں آج رات ایک عجیم امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں ایک عجیم کشف اور بات ہوگی سبحان اللہ یہ ہیں غریب نوازی آپ نے سب روٹی اور کپڑے ہی نہیں باتے جنت بھی باتی جیسے اس بات سے حضور جریف نواز رحمت اللہ کرم فرما آقا بغداد کے گھر گھر میں چھک کے اعلان کر گیا ہے آج فضل کی نماز جرور پڑنا غوث پاک کے پیچھے جنتی ہو جائے گا آج فضل کی نماز جرور پڑنا غوث پاک کے پیچھے جنتی ہو جاؤ گیا گھر گھر میں دعوت دی ایک گھر باتی نہ نہ سباسہ میری آزان کے وقت آپ پہنچیں جلدی جلدی ہو گی اور آزان ہوئی اور بغداد کی جمعہ مسجد میں لوگوں کا حجوم ہو گیا حضور گوش پاک تشریف لائے تو دیکھا گوش پاک میں حالانکہ یہ سب جانتے تھے ایک دوسرے مگر ایک بات بنانا تھا اس کو کرم فرمانا تھا اس لیے جو ہے یہ کوئی نہ کوئی کرم نواجس ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بھانے سے غوث پاک نے مشکر آیا اچھا یہ کس کا کام ہے اور مشکر آکے غریم ناجس کی طرف دیکھا ہاں یہ مورین الدین ہے بولیں نہیں نماز پڑھائیں نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے بھی بشارت دی کچھ نشیب ہیں آج کے لوگ جس نے فضل کی نماز با جماعت آج پڑھی ہے کچھ نشیب سے لیے ہے کہ آج سرکھار کیامت تھی اور خواش کچھ کیفیت عجیب نور کی بات تھی مگر آپ کو کسو نہیں کہا تو کچھ لوگ آگے سرکھیں بیٹھے دیکھے جانے لگے حضور ہمیں بھی آپ کے ہی پیاروں کے پیارے نے کہا اور ہم آگئے جنت ہے یہ اے سبحان اللہ آپ نے فرمایا ٹھیک بے شک اللہ ضرور دے گا مگر آپ نے پھر اشارہ کیا مگر ہاں یہ کام مہین الدین کا ہے سبحان اللہ یہ کام مہین الدین کا ہے اور پھر آپ نے فرمایا حضور غریب نواز کی طرف دیکھتا ہے ہم نے نہ کہا تھا کہ یہ بات کسی کو کہنا نہیں جو کہے گا وہ جہنم کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا آپ کو ڈرائیا تھا آپ کو حضور غریب نواز آنکھیں بن سر جکائے عدب سے ہاتھ باندے حضور بات تو صحیح ہے مگر میں چاہتا تھا آقا کی امت جتنی بھی ہو سب اکثر اکثر جنتی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جو شکی بزاز کی ہوتے تھے فلسفی ہوتے تھے نہیں مانتے تو اس کو منوا دیتے تھے بس وہ ان کے کرم پر آ جائے دینے پر آ جائے تو پھر بیڑا پار ہو جائے کیا روایت میں آتا ہے کہ حضور عیم نماز جس جگہ مقیم ہوتے تھے وہاں نماز میں مشہول ہوتے خادیم کبھی کوئی سکھار کر لیتا تو روٹی جو بھی کچھ اللہ دیتا وہ کھا لیتے پھر آگے سفر کرتے مگر ایک جگہ مشہول فلسفی حقیم کی ریائش گا تھی جہاں اس کا قائمی مدرشہ بھی تھا اور فلسفی کے نام سے جانا جاتا تھا اور نام تھا یعودین فلسفی جب وہ اس طرف گجرا تو دیکھا کہ آپ نماز میں مشہول ہے اور خادیم کھانا بنا رہا ہے اور آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا اور خادیم سے پوچھا کیا کر رہے ہو خادیم منا رہے ہو خادیم نے کہا ہاں کہا یہ کون بزر ہے خادیم نے کہا یہ ہمارے مہین الدین پاک مرشد پاک ہے وہ تھوڑا سا فلسفی تھا ایسے ہی مشکد آیا جیسے آج کچھ لوگ بچے بھی ہیں جس کو علم نہیں ہیں تو آج بھی بزرگ کے نام پہ لوگ جو ہیں کرتے رہتے ہیں مگر جائیں تو معلوم پڑے ہاں کیا فلسفی میں یہاں کام نہیں آتی نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جو نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے کیوں اللہ نے ان کو قبول کیا ہے اور ایک حدیث پاک سے ہے حدیث پسی ہے اللہ فرماتا ہے جو زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پھر اس کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی پیروں میں طاقت میری ہوتی ہے ہاتھوں میں پکڑ میری ہوتی ہے آنکھوں میں نظر نور میرا ہوتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے بات میں پوری کرتا ہوں جب وہ ہو جاتے ہیں اللہ والے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو زیاہ دن فلسفی کھڑا رہ گیا حضور علی نواز نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد وہی فقیرانہ خدمت آپ نے بلایا اس کو آیا اور حضور علی نواز نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ بات نہیں کی صرف اشارہ کی آپ بیٹھ ہو بیٹھ کے بعد نظر سے نظر ملائیں وہ تڑپنے لگا تڑپنے لگا اپنا ہوش نہ رہا جب ہوش میں آیا زیاہ ادیم فلسفی نے جب آنکھ کھولی تو اپنی حالت عجیب تھی کیا جتنی بھی فلسفی باتیں سب ختم ہوئے دل صاف ہو گیا پھر آپ نے کھانا جو بھی تھا آپ نے کھانا دیا اور کھایا جسے کھایا دل منور ہو گیا اور زیاہ ادیم نے سب کچھ حضور کے نام کر دیا صرف ایک لقمہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کھلایا سبحان اللہ اسے بہت سے قصے ہوئے جہاں سفر کرتے تھے کنامت دکھاتے دکھاتے حضور تشریف لائے اجمیر کی طرف ہندوستان کی طرف فرزیاؤدین کی حالت بدل سارا وقت عبادت میں گزارتے آپ نے اسے خلافت بھی دی اور اپنا جانشین بنایا اور ہدایت کے لیے خلق کی خدمت کے لیے آپ کو بسند کر کے اسی گاؤں میں آپ کو رکھا حضور قریب نواز سمرکت سمرکن تشریف لے گئے وہاں عزت ابل بید سمرکن دی رحمت اللہ علیہ مزید بنا رہے تھے اور ایک شخص پیچھے پڑھا